اسلام علیکم ناظرین میں عثمت اللہ اکڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اے کے ٹوڈے ناظرین آپ کو پتہ ہے ہم اپنی یوٹیوب چینل اے کے ٹوڈے پر بلوچستان بالخصوص کو اٹھا شیئر کے جو ہی سیاسی منظرنامہ ہوتا ہے درجہ رہرت ہوتا ہے تو ہم لوگ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں تو گزشتہ تقریباً تیس چار دنوں میں ایک نیا ڈیولپمنٹ سیاست کے حوالے سے بلوچستان کے نامور سیاستدانوں میں شمار ہونے والے آپ بلوچستان کے سابق وزیرالہ رہ چکے ہیں آپ مرکز میں کئی عام قومی عدو پہ رہ چکے ہیں آپ جو ہے اپنی قوم کے نواب بھی ہے نواب اسلم خان ریسانی مولانا پزل رامان جو ہے آپ کے گھر پہ تشریف لائے تھے تو آج ان سے جانا چاہیں گے کہ بلوچستان کے ہر وہ فین جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں کہ مستقبل میں کیونکہ آپ نے لاس ٹائم ازاد ایسے سے الیکشن جیتا تھا اور مستقبل میں آپ کو کس جماعت کو جانے کا آپ کا ارادہ ہے خاص کر کے جمعیت علماء اسلام سوشل میڈیا پر افوائے فیل رہے ہیں کہ آپ جمعیت علماء اسلام فے میں جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں سمیت تو آئیے ناظرین نواب صاحب سے بات چیت کرتے ہیں ان کے خود ان سے جانا چاہتے ہیں کہ ان کا آنے والے وقتوں میں سیاسی حوالے سے کون سے ایسے ڈیزیشن ہے اسلام علیکم نواب صاحب نواب صاحب لاس ٹائم مولانا پہ سلامان یہاں پہ آئے تھے ساروان آوس تو آپ کا کیا ارادہ ہے آپ نے ان کو چالیس دن کا ٹائم دیا تھا آپ نے کہا میں اپنی ساتھیوں سمیت ساتھیوں کے ساتھ مشہورہ کروں گا مولانا صاحب ہمارے محترم ہیں اس سے پہلے بھی مولانا صاحب تشریف لائے ہیں ہاں اس وقت حضب اختراف کے سب سے بڑے الائنس کے سربراہ ہیں پی لی ایم اور جب پی لی ایم نے فیسٹا کیا کہ وہ اسمبلیوں سے استیفہ دیں گے تو تو میں نے بھی بحیثیت آزاد رکن اسمبلی میں نے اپنا استیفہ مولانا صاحب کو میں نے ارسال کیا تھا کیونکہ وہ پی لی ایم کے سربراہ تھی تو ہمارے بہت محترم ہیں اور مولانا صاحب کا آنا ہماری اعزاز ہے ہم یہ خوشی ہوئی ایک دفعہ نہیں ہوگی تک ایک لاکھ دفعہ آئیں ہم سیاسی لوگ ہیں مولانا صاحب آئے ان سے سیاسی سیاست پر بھی ہم نے گپ شپ کی ہم کی ممنون ہے نواب صاحب بلوچتان کے سیاسی درجہ رہت کو کیونکہ اب کے پی کے میں لاسٹ ویک جو الیکشن کا پہلا فیز ہے وہ ہوا اس میں مولانا صاحب کے جماعت اور این پی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے کچھ کامیابیہ سمیٹی تو آپ کو کیا لگتا ہے بلوچتان میں بھی جب بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو آپ درجہ رہت کو کس طرح دیکھتے ہیں اور پارہ کس کے پلرے میں باری پڑ سکتے ہیں نہیں اب تک ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہم بھی یعنی اس درجہ حرارت میں ہم بھی کہیں ہوں گے تو لیکن اس وقت سہر دست ایک مکمل تجزیہ ہم پیشنی کر سکیں لیکن لیکن دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی اتحاد بنیں گے یا لوگ اس کی برادری کی بنیاد پر لوگ انتخاب لڑیں گے جماعتوں کے بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں نواب صاحب لازٹ ٹائم ہم بھی آپ کے ساتھ تھے اور یہ ڈیویلپمنٹ جو وہی بلوچتان کے سی ایم شیپ کے حوالے سے نیا وزیراللہ قدس بزنج ہو جائے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ڈیر سال میں یہ جو معاملات انہوں نے جدعوے کے داؤں کو اپرہ کر سکیں یہ تو آپ پھر میر عبدالکدو سے پوچھیں گے اس کا جواب میرے پاس نہیں بہت شکریہ نواب صاحب یہ تھی ہمارے ساتھ بلوچتان کے نامور سیاستدان نواب حسلم خان رحسانی ناظرین آنے والے وقتوں میں جو ہی اپ ڈیٹ ہوں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں